اسلام علیکم ناظرین بوائس آف جیمنی کے سٹوڈیو سے آپ کے قدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہم نے ڈاکٹر نانا سعید خان صاحب کے ساتھ دسکس کرنا ہے وہ ہے جی ای ڈی ہیٹی ای ڈی ہیٹی ایک ایسی شکایت ہے جو بچوں کو عمر کی تفریق کے بغیر کسی وقت بھی پیش آسکتی ہے بعض بچوں کو بہت بچپن سے یہ شکایت ہوتی ہے بالدین اسے نوٹ کرتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ بچے کسی بات کی طرف توجہ نہیں کرتے اسے کہتے ہیں نا کہ ٹک کر نہیں بیٹھتے ہر وقت نچلے پھرتے ہیں اور کسی کام کی طرف دھیان نہیں ہوتا ایسے بچے عموماً دکھنے میں بہت شراتی اور بہت تیز لگتے ہیں لیکن ان کا جو ذہنی سیکھنے کا اور سیکھنے کے بعد جو ایک ذہنی میار بنتا ہے ان کی جو ذہن کی انٹیلیکچولیٹی جو ہوتی ہے وہ اس میار کی نہیں ہوتی جو کہ ایک عام بچے کی ہوتی ہے جو کانسنٹریشن کے ساتھ دھیرے دھیرے چیزیں سیفتا چلا جاتا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمارے ساتھ قرام میں محترم بانا سعید خان صاحب تشریف فرما ہے السلام علیکم درکس صاحب کیا ہانے آپ کو جی باریکم اسلام اور الحمدللہ اللہ 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 کی شکر درکس صاحب جیسا کہ ابھی ناظرین کو ہم نے بتایا ہے کہ ہم اے ڈی ہیڈی کے متعلق بات کریں گے تو اس بارے میں اگر آپ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کر دیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے اس بارے میں سوال آیا ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی میں عرض کرتا جاؤں کہ کچھ لوگوں کی طرف سے بڑے اسرار کے ساتھ اور بڑے ہی بعض مریضوں تو ان کی پریشانی کی مناسبت سے انہوں نے کچھ اور بھی پروگرام کرنے کے لئے کہی ہیں جس میں خاص طور پر جو امپوٹنس بغیرہ ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے گفتگو کرنے کے لئے تم انہیں بتاتے جائیں کہ انشاءاللہ آنے والے چند پروگرام کے اندر ایک پروگرام ہم اس بارے میں بھی بہت جلب کرنے کی کوشش کریں گے تو دور سب چلتے ہیں اس بارے میں تھوڑا سب بتائیے ہنجی اسلام علیکم مرحمت اللہ و برکاتہ میں نے دیکھنے اور میرے سننے والوں اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ ناصر ہو اور ہمارا بھی ہم یہ خدمت خلق کا پروگرام ہم لے کے کوشش کرتے ہیں کہ ہر افتے آپ کے پاس آئیں تاکہ خدمت خلق ہم پیر سکیں اور اسی خدمت خلق کو آپ جیزا سے جیزا پھیلائیں تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو ہمارا مقصد صرف خدمت خلق ہے اور کچھ نہیں ہے کسی قسم کی کوئی مالی منفق کے لئے میں یہاں نہیں آتا میں صرف خدمت خلق کے لئے آتا ہوں میں شکر مشکور ہوں اپنے یہ ویو جی والوں کا کہ مجھے یہ موقع افرام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے اللہ تعالیٰ ان کے کام کام اور اموال میں برکت دے تو یہ اپنا وقت نکال کے مجھے کچھ خدمت کے لئے بلاتے ہیں اور مجھے خدمت کا موقع دیتے ہیں ہم نے شروع کچھ مختلف ٹاپک سے بات کی ہے اور میں احباب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے لوگوں نے میرے پروگرام کو بہت زیادہ پسند فرمایا اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے اللہ تعالیٰ سب پہ اپنے فضل فرمائے یہ ضروری نہیں کہ یہ آپ ہی کے لئے دبا ہے آپ نے سنا پروگرام آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ نے سنا ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن شاید کسی اور کو ضرورت ہو تو آپ اس کو خدمت دین سمجھتے ہوئے اس پروگرام کو پھیلائیں خدمت خلق ہی خدمت دین ہے تو اسی سلسلے سے میں آپ سے بات کرنا ہوں کہ یہ پروگرام فقط خدمت خلق ہے دیکھیں جی ADHD کے بارے میں بہت سارے لوگ بہت ساری شکایات ہاتی ہیں مجھے بچوں کے بارے میں لیکن ان میں سے اکثر ایسی شکایات ہوتی ہیں جو قابل قبول نہیں ہوتی ADHD ایکچلی یہ ہائپر ایکٹیو بچہ اگر کوئی ہو تو اس کو یہ ڈاکٹر صاحبان فوراں کہہ دیتے ہیں اس کو آٹیزم ہے اس کو ADHD ہے امائیں جو ہیں یا با والدین جو ہیں وہ یہ نام سن گئی پریشان ہو جاتی ہیں کہ ڈاکٹر نے تشخیص کر دی ADHD ہے اللہ جانے یہ کیا بے مری ہے یہ کب ٹھیک ہوگی کیسے ٹھیک ہوگی ہوگی نہیں ہوگی اس لیے میں آپ کو بڑے عدب کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں ADHD کے میں نے بے شمار بچے اپنے بچپن میں دیکھے ہیں اور جو آئین خدا کے فضل سے بہت 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 عالی عودوں پہ عقام کر رہے ہیں ہائپر ایکٹیو ہونا ایک اچھی بات ہے بچے کے لیے کہ وہ ہائپر ایکٹیو ہے وہ سست نہیں ہے وہ ڈل نہیں ہے تو اس لیے ہائپر ایکٹیو اگر بچہ آپ کا ہے اس کی تربیت کا معاملہ ہے فیملی تربیت کا فقدان ہے اس میں باقی دماغی طور یہ کوئی منٹلی ڈیس آرڈر نہیں ہے ایڈی ایچ ڈی ہرگز منٹلی ڈیس آرڈر نہیں ہے آپ کا بچہ خدا نہ خواستہ منٹلی ڈیس آرڈر نہیں ہے ایکٹیو ہے اور ایکٹیو بہت ایکٹیو تو یہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ بہت ایکٹیو ہے باقی دیا گی اب تربیت کی بات تو اس کی دیکھیں ہمارے زمانے میں یا کچھ ہم سے پہلے بھی اور ہم کے بعد بھی فیملی جوائنٹ سسٹم ہوتا تھا براسلہ سے ابھی بھی آپ کا زمانہ ہے آپ گزرنے کی تو اس زمانے میں فیملی ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا ماں بچے پیدا ضرور کرتی تھی لیکن ان کو سنبھالنے کا اور ان کو پالنے کا اکثر انتظام نانیاں دادیاں ہی کرتی تھی نانیاں دادیاں ان کو بولنے کی تربیت کرتی تھی ان سے بول کے ان کو لفظ ان کے موں میں ڈال دی تھی ان کو کھانا کھلانا سکھاتی تھی ان کی تربیت کرتی تھی ان کو بچپن سے ہی ان کی تربیت کا جو اصل سکول ہے وہ نانی دادی ہوتا ہے جہاں سے وہ بچہ بولنا سیکھتا ہے عدب سیکھتا ہے طریقے کا سیکھتا ہے آج کل کے زمانے میں تو یہ ہے کہ نہ ماں کے پاس ٹائم ہے نہ باب کے پاس ٹائم ہے بچہ ماں نے گھر کے کام بھی کرنے ہیں ماں نے اور بھی کام کرنے ہیں ماں نے سکول بھی لے کے جانا ہے بچے کو کو ماں نے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جانا ہے ماں بچوں کو ماں نے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جانا ہے ماں نے سپورٹ کے لیے بھی لے کے جانا ہے ماں نے کوئی کلاس پہ بھی لے کے جانا ہے قرآن کلاس پہ لے کے جانا ہے یہ ساری ٹینشن ماں کے دماغ میں ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو ٹائم دے ہی نہیں سکتی اس نے ایک کام کیا ہنڈی پہ گئی پھر اس کو پتا اب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے اب ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی پھر اس کو پتا ہے اس کو سکول لے کے جانا ہے سکول سے واپس لے کے آنا ہے پھر کلاس میں لے کے جانا ہے ایڈوشن پہ لے کے جانا ہے سپورٹ پہ لے کے جانا ہے یہ ساری ٹینشن ہیں جب اکیلی ماں پہ ہوں گی تو ماں کیسے وقت دے سکتی ہے اپنے بچے کو دادی نانی تو ہے نہیں یہاں پہ دادی نانی اگر ایک شہر میں رہتی بھی ہیں تو وہ ہفتے میں شادہ ایک پار ملتے ہوں گے یا دو ہفتے بعد ایک دفعہ جوائنٹ فیملی نہیں ہے جیسے کہ پاکستان میں جوائنٹ فیملی نہیں جیسے پاکستان میں پہلے پاکستان میں بھی ہفتے کافی نئی جوائنٹ فیملی لیکن وہاں کا محول پھر بھی کچھ اور ہے تو اس لیے یہ بچوں کی تربیر ایکچولی ماں دادیاں نانیاں ہی کرتی تھیں آج کل کے زمانے میں ماں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے میں ملتہ میں رسپیکٹ کرتا ہوں ایسی ماں کی جو بچاری سارا دن صبح تلے کے شام تک اپنے بچوں کی لوگ آفٹر کرتی رہتی ہیں لیکن جو مناسب ٹائم بچوں کو دینا چاہیے وہ ان کو نہیں دے پاتی وہ ڈاکٹر کے پاس تو لے جاتی ہیں کنڈر گارڈن چھوڑ آتی ہیں لے جاتی ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک گھنٹہ بیٹھ کے کبھی بھی نہیں کھلی وہ کبھی بھی ایک گھنٹہ بیٹھ کے کوئی بھی ماں اپنے بچوں کے ساتھ کبھی نہیں کھلی کیونکہ جب وہ گھر ہوتی ہے اس کو اور کام ہوتے ہیں اس میں بچے بچے نے سوں کی یا چوں کی اس کو لیپ ٹاپ دے دیا کھانا کھلانے لگے نہیں کھانا کھا تھا ٹی وی لگا دیا آپ اس کو بولنے کا موقع دیتی نہیں ہے تو وہ بولے گا کیسے تو اس لیے یہ پرابلمز پیدا ہو رہی ہیں لیکن جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے اوپر ای ڈی ای ڈی اوپر اس میں یہ انہوں نے بتایا ہے کہ ایکچولی ماں پرگننسی کے دوران شدید ٹینشن میں رہی ہے ماں اگر دوران پرگننسی ٹینشن میں ہوگی تو ان کے بچوں کے دماغ پہ کچھ اس قسم کا اثر ہو سکتا ہے کہ ان کی وہ جو لرننگ کی تا سیکھنے کی تا قوت ہے وہ کم ہو جائے ہائپر ایکٹیو تو ہے چلانگیں تو مارتا ہے صوفے سے نیچے نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے ایکٹیو ہونا چاہیے اس کو لیکن یہ کوئی منٹلی ڈیش آڈر نہیں ہے یہ صرف آپ کا وقت مانتا ہے کہ آپ اس کو وقت دیں آپ اس کو ہر وقت فون بے نہ لگا دیں آپ اس کو ہر وقت ٹی وی بے نہ لگا دیں آپ اس کو ہر وقت ان چیزوں بے نہ لگا دیں اگر آپ اس کے ساتھ یہ ایک ہنڈا ویڈ کے کھیلیں گی چلو لو لوڈر کھیل لیں مشک اس کے ساتھ کارڈ ہی کھیل لیں وہ جو لفظ آپ بولیں گی وہ سنیں گا اور وہ یاد رکھے گا ڈاکٹرز یہ جو بتا دیتے ہیں جی کہ آٹیزم ہے اور حالانکہ وہ مسئلہ نہیں ہوتا تو پیرنس کہاں پہ آکے فرق کر سکتے ہیں کہ یہ جو ڈائیگنوز ہوا ہے بچہ یہ دراصل ڈائیگنوز ٹھیک نہیں ہوا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ڈاکٹرز پہ بلا شرط غیرے ایمان لائے جاتا ہے ٹھیک ہے نفسیات بھی یہی ہے انسان کی کہ خود چونکہ نہ سٹیڈی ہے نہ علم ہوتا ہے تو ڈاکٹرز نے جو کہہ دیا اس پر ایمان لانا تو پڑے گا تو خود کیسے فرق محسوس کیا جا سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ انسان سوگ کی کیفت میں چلا جائے شوق میں چلا جائے پریشان ہو جائے کسی ہومی پیت کے پاس آ جائے آپ سے رابطہ کر لے بغیرہ بغیرہ میں اسی لیے ساری تفصیل بتا رہا ہوں بار بار اس کو دور آ رہا ہوں کہ اصل وجہ کیا ہے اس وجہ کو دور کریں اس سسٹرم کو چین کریں آپ نے پریگننسی کے دوران میں نے پہلے بھی تیم پرگرم میں بتایا کہ پریگننسی کے دوران آپ کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے آپ کو اچھے اچھے ویزک سنا چاہیے آپ قرآن پاک سن سکتی ہیں آپ غزلیں سن سکتی ہیں آپ گانے سن سکتی ہیں تاکہ آپ کا موڈ بہال رہے آپ کا موڈ ٹینشن ٹینشن نہ ہو تاکہ آپ کے آنے والے بچے پر اس کا اثر نہ ہو آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ ڈاکٹر آئینسٹائن جو ڈاکٹر آئینسٹائن تھا اس کو بھی اس زمانے کے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ بچہ اے ڈی ایچ ڈی ہے جی جی بلکل ٹھیک ہے لیکن بعد میں وہ کیا بنا دنیا کا ایک عظیم سائنس لن بن ہائپر ایکٹیو بچہ ہمیشہ تیز ہوتا ہے اس کا دماغ بہت چلتا ہے لیکن اس کو صرف تربیت کی ضرورت ہے لیکن صبر کے ساتھ صبر کے ساتھ آپ اس کو بے آف نیٹ کو چینڈ کریں نہیں سکتے کسی بھی صورت میں کسی بھی چیز کو نہیں کر سکتے اس کی مین آوٹیزم ہے بچے کو یا اے ڈی ایچ ڈی ہے یا بچہ دھیان نہیں دیتا یا بچہ پڑتا نہیں ہے صحیح طرح بچہ توجہ نہیں دیتا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر بچہ آپ کا ایک دن کہتا ہے میں نے سکول نہیں جانا اس کو مت پوش کریں اس کی بات مان لیں ٹھیک ہے تم کہتے ہو آج نہیں جانا سکول اوکے نہیں جانا کل جانا پر پروفیس کریں اس کے ساتھ اس طرح سے کھائیں اس کو یہ نہ کریں کہ وہ کریں میں سکول نہیں جانا آپ کہیں کہ نہیں میں تمہیں ٹوفی دیتی ہوں میں تمہیں چوکلڑی دیتی ہوں میں تمہیں یہ لے کے دوں گی میں تمہیں وہ لے کے دوں گی آپ لالچ دے کے سکول لے کے جائیں گے اس کو اگر ایک دن سکول نہیں جائے گا تو کوئی قیامت نہیں آجائے گی ایک دن کی انڈرکارٹن نہیں جائے گا بچہ تو کوئی قیامت نہیں آجائے گی اس لیے بچوں کے ساتھ give and take کریں بچوں کے ساتھ ان کے مطابق بات کریں کیونکہ آپ کے یہاں پہ ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے نانا دی ہے نانانی ہے آپ ہی نے انس کو ڈیل کرنا ہے آپ ہی نے ان کے ساتھ رہنا ہے آپ ہی نے ان کی تربیت کرنی ہے آپ ہی نے ان کو سارا کچھ سکھانا ہے تو اس لیے میری نہائی طلب سے درخواست ہے کہ اس اگر آپ کا بچے کو ڈاکٹر کہتا ہے جی اس کو ای ڈی ای ڈی ای ڈی اے ہو گیا ہے اس کو آٹیزم ہو گیا ہے اس کی ہم ترابیز کریں گے آپ لاکھ ترابیز کرا لیں ترابیز سے کبھی کوئی ٹھیک نہیں ہوتا وہ جی ہم یہ بچہ بولتا نہیں ہم اس کی ترابی کریں ترابی کر کے کیا کر لیں گے وہ کچھ نہیں کر سکتے اس لیے ایسی بہم اللہ اگر بچہ آپ کا بولتا نہیں ہے میں نے خدا اللہ کے فضل سے اسے بیشمار علاج کی ہے کہ ایسے بچے جو چلتے نہیں تھے ایسے بچے جو بولتے نہیں تھے لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میں میں نے اللہ مرشا اللہ شاید کسی کا میں اس سے علاج نہ ہوا ہو میں نے خدا کے فضل سے اس کے بہت علاج کی ہے ان سب کو ڈاکٹر نے یہی کہا تھا ان کو یہ ڈی ایج ڈی ہے اس کو آٹیزم ہے اس کو یہ ہے اس کو فلان ہے اس کو ٹھیک ہے اسی کوئی بات نہیں ہے بچہ اگر آپ کا اگر آپ اپنی پرگننسی میں ٹھیک رہیں تو خدا اللہ کے فضل سے جو بھی بچہ آپ کا اس دنیا میں آئے گا وہ صحت مند ہوگا دورانے پرگننسی میں بار بار یہی دورا رہا ہوں میں اپنے تجربے کی بناوے دورا رہا ہوں میں نے بے شمار ایسے کیسز دیکھیں کہ دورانے پرگننسی خودارہ اپنے آپ کو اپنے موڈ کو ٹھیک رکھیں اپنی ٹینشن کو ٹھیک رکھیں اپنی صحت کو ٹھیک رکھیں دوس بغیرہ پیئیں جیسے میں نے پہلے کہا میوزک سنیں گانیاں سنیں تلاوت سنیں تاکہ آپ کا جو آپ سنیں گی جو آپ کریں گی آپ کے بچے پر اس کا اثر ہے یہ ثابت شدہ بات ہے تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے ایسا ماحول پیدا کیا جائے یا ایسا ایسا ٹائمنگ سیٹ کریں کہ ایک گھنڈا باپ اگر ٹائم دے سکتا ہے بچے کو وہ اس کے ساتھ کھیلے اس کے ساتھ باتیں کرے اس کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ نے ٹی وی لگا دیا اور ساتھ بیٹھے اس کے ساتھ کپیں مار رہی ہیں نو ٹی وی بند لیپٹاپ باند فون بند صرف اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس کی کھیلیں کھیلیں ہمارے زمانے میں ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تھے ہمارے بڑے ہمارے لیے کہ بھی وہ گوڑا بنتے تھے کہ بھی وہ گوڑی بنتے تھے کہ اوپر چٹ جو پیار سے ہمیں وہ تربیت ہماری اس طرح کرتے تھے ہمیں سکھاتے تھے کہ ایک لفظ ہم نے ایک لفظ اسی طرح سیکھا ہے لیکن آج وہ زمانہ نہیں ہے اور اسی لیے اس زمانے میں جو کچھ بیماریاں تھی آج اس زمانے میں تو بیماری تھی ہی نہیں آج بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں پھر ہر بات پہ ہم بچے کو فوراں انٹی بارٹک ٹھوکتے ہیں فوراں بخار چھوٹے گیا 34 39 بخار ہو گیا جی پاس انٹی بارٹک دے دو اس کو خدا کا واسطہ انٹی بارٹک سے بچوں کو بچائیں آپ جتنی بھی ایلوپیتھک دوائیں دیتے ہیں اگر دیکھیں اگر زندگی بچانی مقصود ہو تو پھر زیر بھی دینا ٹھیک ہے لیکن بخار اگر خدا ایک سو چار بھی ہو گیا یا ایک سو تین ہو گیا یا ایک سو دو ہو گیا اس میں کتن خفرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر اب یہ دوائیں جو میں نے بتائی ہیں آپ کو ان کو بچے کو دینا شروع کریں تو خدا قبل سے بخار اتر جاتا ہے مثلا اس میں ہے اکینیشیا ہے اور فیرم فاس ہے اور کالی میں ہو رہا ہے یہ سکس ایکس میں ملا کے آپ پانچ پانچ منٹ بعد دیں پھر اس کے ساتھ اگر ٹھنڈ لکھے بخار جڑ رہا ہے تو ایکو نائٹ رسٹرکس آہ پائیرو جنم اور بیل اڈونا ٹو ہنڈڈ میں ملا کے ہر دو گھنٹے کے بعد دیں تو خدا کے فضل سے بخار اتر جائے گا اگر بچے کے پیٹ میں درد ہے اُلٹیاں کر رہا ہے ساتھ اور ساتھ بخار بھی ہے اور لوز موشنز بھی ہیں تو پھر آپ سلفر پائیرو جنم بیل اڈونا ملا کے دیں دو سو میں تو خدا دالہ کے فضل سے بخار بھی اتر جائے گا اور اُس کا وہ موشن بھی رک جائیں گے اور اس کے ساتھ اگر لوز موشن ہو اور پیٹ درد ہو بخار ہو کیم فر مدر ٹنچر یا چھے میں یا ٹھائٹی میں ساتھ ہے کہ خوراک دینی گھنڈے گھنڈے پاس دینا چڑھو کر دیں اللہ تعالی کے فضل سے اُس کا وہ لوز موشن ٹھیک ہو ٹھیک ہے تو یہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہائپر ایکٹیو بچے جو ہوتے ہیں ان کو اکثر مائن ڈاکٹروں کے پاس لے گی جاتی ہیں وہ وہاں بھی ٹکے نہیں بیٹھتے کبھی ادھر باگ کبھی ادھر باگ وہ ڈاکٹر بچارے میرے بھائی ہیں سارے اللہ تعالیٰ ان کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے کوئی دوائی دینی نہیں ہے ہومیوپیتھ کو یہ حق ہے ہومیوپیتھ صرف اپنی مرضی سے دوائی دیتا ہے اور کوئی ڈاکٹر نہیں دیتا اور نہ ہی ان کے پاس ایسی دوائیں پھر وہ جب ان کو ان کے پاس علاج کوئی نہیں ہوتا تو پھر وہ کہتے ہیں جی آپ کے بچے کو اے ڈی ایش ڈی ہے اس کا آرڈیزم ہے اس کا یہ ہے اس کا وہ ہے اس کی تھیراپیز کروا لیں تھیراپی ہو جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تھیراپیز ہرگز اس کا علاج نہیں ہے جب جیسے میں نے بار بار یہی کہا کہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے ماں کو دورانے پرگننسی اور دورانے پرگننسی اگر ماں بقائدگی کے ساتھ ویٹامین ڈی ڈی ٹری ویٹامین ای ویٹامین ای اس طرح کے ویٹامنس جو نیروپیتھی جو ہوموی پیتھی طرح پہ بنتے ہیں بازاری ویٹامنس نہیں جو ہوموی پیتھی طرح پہ ہیں ہو اگر بقائدگی سے ایک دو دفعہ دن میں لیتی رہیں تو اللہ تعالیٰ کے فعل سے ایک تو ان کی موزوں کا جو بننے والی مائے ہیں ان کا موز ٹھیک رہے گا اور ان کا بچہ بھی خدا کی فعل سے صحت مند ہوگا تو یہ چھوٹی چھوٹی بیواری ہیں جو چھوٹی دمائیں ہیں ان کے لینے میں قتم کوئی نقصان نہیں کسی قسم کا بدا کر ابیٹامین اے لیتے ہیں یہ ویٹامین اے لیتے ہیں اور سب بائٹامین بائٹامین اے ای اور ڈی اور ڈی سی نہیں ہے اس نے نہیں سی نہیں تو یہ ملا کے بھی لے سکتے ہیں اللہ اللہ بھی لے سکتے ہیں تو اسے لگ فضل سے آپ کا بچہ خدا کے فضل سے صحت مان ہوگا اور طاقت پر ہوگا اور آپ بھی خدا کی فضل سے طاقت پر رہیں گے میں نے پچھلے بھی ایک برمین بتایا تھا پریننسی میں دورانے پریننسی ماں کو ویٹامین ویٹامین بی سکس لینا چاہیے وہ بہت اچھا ہے دورانے پریننسی ویٹامین بی سکس وہ خون کو پورا کرتا ہے خون کو سیو کرتا ہے ریزرو کرتا ہے سیو کرتا ہے بڑا اچھا ویٹامین تھا لیکن آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا یہ صرف میں بتا رہا ہوں آپ کو اور آپ ازما کے دیکھیں تو اللہ کے فضل سے آپ مجھے دعائیں دیں گی کہ اور اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کہیں گی صرف دعا دیں گی مجھے آپ مجھے بھی اور یہ بھی میری ٹیم کو بھی تو باقی یہ ہائپر ایکٹیو بچہ اس کی اگر آپ تھوڑی سی دوڑتا باگتا ہے اس کو ٹیرن ٹولا ٹو ہونڈرڈ میں ایک خوراک دے دیں ٹیرن ٹولا اور اگر آپ کا بچہ یا آپ کی بچی بہت تنگ کرتی ہے آپ کو حد سے زیادہ تنگ کرتی ہے لیکن جب وہ میوزک سنتی ہے تو وہ خموش بچہ جاتی ہے اس کو سی پی اے دو سو کی خوراک دے دیں ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ مطلب میں مظلہ کہ وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اس کا مزاج بدلنا شروع ہو جائے گا کتنا عرصہ دوائی دینے چاہیے ہفتے میں ایک ڈوز اچھا ہفتے میں ایک ڈوز ٹھیک ہے دیکھیں اصل میں دوائی دینے کا طریقہ کار تو یہی ہے کہ ایک ڈوز یا دو ڈوزیں دیں پھر ویٹ کریں اس قسم کی بیماریوں میں کیونکہ یہ آپ زورے بازو سے تو یہ ٹھیک نہیں کر سکتے یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا اس ہی نہیں ٹھیک کرونا ہے خدا تعالیٰ نے ہی ٹھیک کرنا ہے خدا تعالیٰ ہی ان دوائیوں یہ دوائییں تو صرف ٹون اپ کرتی ہیں حضر خدا ہی کرتا ہے تو ایسے ہی مطلب چیزیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی دوائیں ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ماں کو ہمیشہ خوش رہنا چاہیے ٹینشن نہیں لینی چاہیے پیار دینا چاہیے ایسے بچوں سے پیار سے ملنا چاہیے اس کی زد بھی کبھی مان لینی چاہیے لانکہ ہر دفعہ اس کو ہی ڈانٹے کہ نئی نئی تم نے یہ نہیں کرنا تم نے وہ نہیں کرنا تم نے ایسے نہیں کرنا تم ایسے کیا ہوئی مدھب کئی ماں لگا بھی دیتی ہیں ہمیں بھی لگتی تھی ویسے تو لیکن بالا تو وہ بچے کو کبھی کبھی لگا دینا بھی اس کی تربیت کا حصہ ہے چھوٹا موٹا زیادہ نہیں چھوٹا موٹا ایک آت اس کے پسکوں پہ ایک آج چپیڑ لگا دیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اتنا نہ ماریں کہ وہ بچہ اس پہ نشان بڑھ جائیں صرف اس کو سمجھانے کی خاطر تھوڑا بہت اگر آپ اس کے پسکوں پہ دو چار لگا بھی دیں تو اس کا پتہ ہوگی کہ مجھے ماں مارے گی تو اس لیے ان جیزوں کو اتنا سیریس ہی نہیں لینا چاہیے کہ جی وہ بس صرف اپنا مارڈن لائف سٹائل چینڈ کریں بچے کو وقت دیں آپ بچے کو وقت دیں کم از کم ایک گھنٹہ ڈیلی آپ کا بچہ خدا کے فضل سے بہت تربیتی آفتہ ہو جائے گا کل آپ کو جب وہ جوان ہوگا تو آپ اس پہ فخر کریں گے اپنا ٹائم بچا لیں اور کاموں سے ٹائم بچا لیں جتنے میں نے دیکھیں میں نے سارے گنوائی ہیں مجھے بتا ہے میں آئی سلوٹ سب ماہوں کو میں سلوٹ کرتا ہوں جو یہاں کی ماہیں ہیں یہاں میں ان کی ماہوں پہ بہت 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 بڑا بہت ہے میں اس بات کو مانتا ہوں تو میں سلوٹ کرتا ہوں ایسی ماہوں کو وہ بچاری بہت ٹائم دیتی ہیں اپنے بچوں کو لیکن پروپر ٹائم ایک گھنٹہ نکالنا ہے آپ نے اگر آپ نے اپنے بچے کی تربیت کرنی آپ اس کے ساتھ صرف ہر چیز کے بغیر آپ نے صرف اس کے ساتھ تھیلنا کوئی فون نہیں کوئی لیپ ٹاپ نہیں کوئی میوزک نہیں کوئی کچھ نہیں صرف اس کے ساتھ بیٹھیں اس کی حرکتوں جیسی حرکتیں کریں اس کی تربیت کریں جیسے کہ آپ کی تربیت آپ کی دادیوں اور آپ کی نانیوں نہیں اسی طرح سے یا جس طرح ہماری تربیت ہماری دادی تو ہماری نہیں ہے ہم نے نہیں دیکھی وہ بہت پہلے فوت ہو چکی تھی تو نانی ہماری اللہ بکشل اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے انہوں نے ہماری بہت تربیت کی ہے حد سے زیادہ تربیت تو اس لیے آپ نے صرف ٹائم دینا کیونکہ ہمارے والے صاحب ہمیں ٹائم نہیں دیتے تھے نہ ہماری والدہ ٹائم دیتی تھی سچی بات ہے ان کے پاس بکتی نہیں ہوتا تھا اتنا بڑا گھرانہ تھا اتنا وہ ہمارا لوگوں کا آنا جانا عظیمیدارہ تھا ہمارا اور یہ وہ تو ہماری نانی نے ہمیں بہت ٹائم دیا بھائی بہت تربیت کی ہے اس لیے یہ مطلب کہ آپ بالکل نہ گھبرائیں اگر آپ کو ڈاکٹر آپ کا کہتا ہے کہ آپ کا بچہ ہے ڈی اچ ڈی ہے دیکھیں اگر آپ کا بچہ دھیان سے پڑھتا نہیں ہے تو وہ جو نہیں دیتا اس کو ایسیڈ فاس ٹھرٹی میں اور کالی فاس بارہ ایکس یہ اس کو کھلانا شروع کریں ساتھ ساتھ اس کو پڑھائیں انشاءاللہ اس کی توجہ ہونی شروع ہو جائے گی ایسیڈ فاس ٹھرٹی میں دن میں دو دفعہ کالی فاس بارہ ایکس میں دن میں دو دفعہ اور لیسیتین بارہ ایکس دن میں دو دفعہ یا سکس ایکس میں یا بارہ ایکس میں کوئی بھی ہو ایسی دوائیں آپ اپنے بچوں کو ایسی فوڈ سپلیمنٹ دے سکتی ہیں یہ دوائیں کوئی ایسی دوائیں نہیں ہیں کہ جو آپ کے بچے کو نقصان پہچا سکیں یہ دوائیں ہمیشہ اللہ کے فضل سے آپ کے بچے کو فائدہ دیں گی آپ دن میں دو بار دے رہے ہیں ایک مہینہ دس دن پندرہ دن بیس دن دیں پھر دس آٹھ دس دن چھوڑ دیں اس میں اس کے بعد پھر شروع کر دیں لیکن کنٹی نیوزلی آپ نے کوئی سال دو سال چار سال نہیں کھلانی لیکن اسی طرح وقفی کے ساتھ ساتھ آپ کھلاتی رہیں گی آپ کا بچہ ڈاکٹر عبدالسلام بنتا جائے گا انشاءاللہ تو یہ اور ساتھ دعائیں آپ کی اور ساتھ بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ وہ ڈاکٹر عبدالسلام بن سکتا ہے اس لیے آپ بھرا ہی نہیں ہرگز اگر آئنسٹائن کو اس زمانے میں ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اس کو ایڈی ایش ڈی ہے وہ سائنسٹائن بن سکتا ہے تو ہمارے بچے کیوں نہیں جن کے ساتھ بیشمار دعائیں ہیں اور دعاؤں کے ساتھ پھر بیشمار ہم دعائیں دعائیں بھی بتا رہے ہیں تو یقیناً اللہ تعالی فضل رہے گا اللہ تعالی فضل کرے گا دیکھیں میں نے آج بہت ساری باتیں سمجھانے کے لیے کچھ باتیں کہیں ہیں لوگوں کو اپنے سننے والوں کو تو یہ صرف اسی لیے کی ہیں کہ یہ سب لوگ میرے بہن بھائی ہیں تو اپنے بہن بھائیوں کو جس طرح میں سمجھاتا ہوں اسی طرح میں اپنے سننے والوں اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ آپ خودارہ ہرگز فکر نہ کریں آپ کے بچے بیمار نہیں ہیں آپ کے بچے ان کی تھوڑی سی تربیت ہونی والی ہے یہ سب ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کہ آپ کہیں گے اگر آپ کا بچہ خودانہ خاصتہ ہائپر ایکٹیو ہے ڈاوٹر کا تھا جہاں ہپر ایکٹیو ہے وہ کو دعائی دے دے گا تو وہ ڈال ہو جائے گا تو آپ کو اچھا لگے گا ہرگز نہیں آپ یہ پسند ہی نہیں کریں گی ہرگز کہ آپ کا بچہ ڈال ہو کہ جہاں جس کو بٹھایا جہاں جیسے بیٹھا اس کو بٹھا دیا جیسے وہ ڈپریشن کے مریضوں کو کہ ڈاکٹر انٹی ڈپریشن گولیاں دیتے ہیں وہ ڈپریشن کا مریض گولی کھا کے تو ٹون ہو جاتا ہے وہ سمجھنے میں ٹھیک ہو گیا حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے وہ صرف اس کا دماغ معافہ ہوتا ہے بہت شکریہ اس لیے یہ جو ایڈی ایشڈی اور آوٹوزم ہے اس میں مجھے فکرتی ہیں بہت ساری مائن فون اور بڑی پریشان ہوتی ہیں لمبے لمبے میسنجز کرتی ہیں میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ میں ایک پروگرام کروں گا اس پہ آپ میرا پروگرام سن لیں لیکن کہ میں ہر ایک کو باری باری میں جواب نہیں دے سکتا تو ایک ہی جواب ہر ایک کو ہم کے نہیں ہیں دن میں درجنوں سے آپ سے میسیج آ رہے ہوتے ہیں اور کالز بھی الگ سے آ رہی ہوتی ہیں تو اس لیے یہ میں آپ کو بڑے میں نے کھل کے آپ کو سارا کچھ بتا دیا کہ یہ ہرگز مینٹل ڈیس آرڈر نہیں بیماری نہیں ہے آپ کے بچے کو دماغی کوئی بیماری نہیں ہے یہ جو ایڈی ایچ ڈی اور اور آوٹوزم بغیرہ یہ صرف دماغ کو سیدھے راستے پہ لانا ہے تو اس کے لیے خدا تعالیٰ نے ہومی پیتھیک دماغیوں کا کوئی دریا دیا ہوا ہے کہ ہر سمٹم کے ساتھ دوائی دی جاتی مثلاً آپ کا بچہ رات کو ڈرتا ہے ٹھیک ہے آپ کو رات کو اٹھ کے آپ کے پاس آئی جاتا ہے آپ اس کو سٹریمونیم کھلائیں تھئی میں یا ٹوہنڈر میں اگر آپ کا بچہ رات کو چلتا ہے اٹھ کے اٹھ کے چلتا ہے جاگے پھر لیڑ جاتا ہے اور آپ کو نہیں پتا چلتا لیکن یہ آپ دیکھ لیتی ہیں لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا اس کے لیے کالی برو مارٹم دعا ہے آپ کالی برو مارٹم ٹوہنڈر میں ایک دو خوراکیں دے دیں اس کو تو ایسا ایسا ٹھیک ہو جائے گا تو اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی یہ جتنی بھی علامات ہیں ان صرف علامات نوٹ کیا کریں کہ یہ بچہ کرتا کیا ہے اس کے کرنے پہ خدا نے ہر دوائی ہم اپیسی میں دی ہوئی ہے اس کی ہر حرکت پہ اگر اس کو خوف ہے یہ سٹریمونیم خوف کی بھی دعا ہے اگر وہ ڈرتا ہے اگر آنے والے وقتوں سے ڈرتا ہے بچہ سکول جانے سے ڈرتا ہے بچہ ایکو نائٹ دیں ارجنٹم نائٹری کم دیں جالنا شروع ہو جائے گا لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر ایک دن وہ نہیں جائے گا کوئی قیامت نہیں آ جائے گا اس لیے بچے کی ہر زد اس کو زبردستی نہ منوائیں اس کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کریں کبھی اس کی مان لی کبھی اس کی منوالی لیکن اگر آپ جب سختی کریں گی اس طرح کی کہ اس کو ہر بات اسی سے منوانی ہے تو بچھوٹ جائے گا تو پھر اس کا دھیان کیا سے ہوگا پھر اس کا دھیان ہوگا کہ میں نے ٹی وی دیکھا آپ دیکھنا ہے میں نے لیپ ٹاپ پہ کب بیٹھنا ہے ماما مجھے فون گپ دے گی بابا مجھے فون گپ دیں گے پھر وہ ان باتوں پر اسی انتظار میں رہے گا تو گھر گھر کے مسائل ہیں میں ایسے تو تو اس لیے ان میں ہرگز گھرانا نہیں چاہیے آپ کے بچے کو خدا نہ خرستہ کوئی پرابلم ہے آپ اس کے سمٹمز نوٹ کریں اور کسی بھی ہومیوپیس کو بتائیں آپ تو اس کے لیے وہ آپ کو بہترین دوائی آپ کے لیے تجویز کر کے دے گا آپ کے بچے کے لیے ٹھیک ہے روزا ہے تو کئی بچے گھتے ہیں وہ جھولے سے بہتے ہیں جھولے میں ڈالنو دو چیزگھتے ہیں کیابے بچے گھتے ہیں ھاکار ہو کہ لگες سیڑھی've اترتا ہوں جھولے جھولے ہورے لوگر نہیں کیابید Car کوئی بچے گھتے ہیں جب وہ کبھی پھول کے اوپر چڑھیں یا کیا پھول سے گزرنا ہونکا تو وہ بید漏 کہ ہم نہیں چھے نیچے نہیں گر جائیں اس کیلئیے جنٹوں نیٹری کم دیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ ساری میری تجربات میرے سارے تجربات ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو میں نے چوڑ بتا رہا ہوں آپ کو جو جو میں نے تجربات بچوں پر کی ہوئے ہیں کہ ان کی میں دوائیں بتا رہا ہوں میں ایسی بلدہ آپ کو جو دھڑا دھڑ بتا رہا ہوں اس لیے کہ وہ فیلم میرے دماغ میں چل رہی جن جن بچوں کو میں نے جو دوائیں دی ہوئی ہیں اور جو اس کے بعد بچے خدا کے فضل سے یہاں دو بچے تھے ان کو یہاں کے سکولوں نے ریجکٹ کر دیا تھا وہ بچارے ان کے ماں باپ ان کو لے گئے گی لند چلے گئے آج وہ بہترینوں میں کام کرتے ہیں دونوں وہ ریجکٹ کر دیا تھا کہتا جی آپ لوگ تو وہ کیا گمناتر ریال بھی نہیں کر سکتے اب تو کر ہی کچھ نہیں سکتے اتنے وہ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے لیکن وہ جب یہاں سے یوکے شفٹ ہو گئے انتفاق میں بھی وہی تھا پھر میں نے ان کوئی چھرسان کا علاج کیا خدا کے فضل سے ان کو اللہ تعالی نے شفاہ دی ان چیزوں سے آج وہ بہترین بہترین ادھوں میں کام کر رہے ہیں ماں میں بہت شکریہ رائے صاحب ہماری پرگام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے آپ کی دشریف آفری کا بہت شکریہ آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ بڑی ہی آپ نے گہری باتیں بتائی ہیں اور جو پیرنس ہیں ان کو اپنے حوصلہ دیا ہے اور خاص طور پر آپ نے بچوں کے ساتھ جو ہم دردی کے ساتھ اپنے باتیں کہیں ہیں ان کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین کے لیے ہم بہرحال ایک بات جو ہم ہر پروڈام میں کہنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح پھر بتا دیں کہ یہ جو ساری دوائیاں ہوتی ہیں یہ جنرل دوائیاں ہوتی ہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان معاملوں میں ہمیپیتھک جو ہے وہ ہم نے آزمائی ہے اور ہمیں اس کا فائدہ نظر آیا ہے اور بہت اچھا ریزلٹ نظر آیا ہے لیکن اس سے مطلب حرقیز یہ نہیں ہے کہ آپ گھروں میں بغیر ایکسٹرا بغیر پروپر نالیج کے آپ یہ دوائیاں اندھا دھند استعمال کرنا شروع کر دیں اس کے لیے ہم آپ کو بہرحال یہی درخواست کریں گے کہ اپنی بیماری اپنی علامات بتا کر اس کے مطابق آپ دوائی تجویز کروائیں اور استعمال کریں انشاءاللہ فاقہ ہوگا خود سے دوائیاں بغیر احتیاط کے بغیر نالیج کے یوں ہی خواہم خواہ استعمال نہ کریں جو نقصان بھی دے سکتی ہیں اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازت دیجئے گا اگلے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے وائٹیمنز کے بارے میں سوال آئے تھے جی کہ اس کا نیکس پروگرام کب آ رہا ہے پچھلا ہفتہ سفر کی وجہ سے ہم پروگرام نہیں کر سکے اس ہفتے بھی سفر میں ہیں ہم اور ہزاروں میل دور ہیں گھر سے لیکن کوشش کی ہم نے کہ آج کا پروگرام ہم کر سکیں اور آج کا پروگرام جو ہے وہ مست نہ ہو تو آنے والے دنوں میں ہم وائٹیمنز کی اوپر پروگرام لے کر آئیں گے جو مردانہ کمزوری ہے اس کے اوپر بھی پروگرام ہمارا ڈیو ہے اور بچوں کے اوپر جو سوالات ہونے ہیں مختلف جو آئے ہوئے ہیں ان کے مطلق بھی ہمارا پروگرام ڈیو ہے یہ تین پروگرام آنے والے تسلسل کے ساتھ پیش ہوں گے دیکھیں گے کون سا پروگرام پہلے ہو سکتا ہے کس پر سب ہمیں تائم دیتے ہیں اور انشاءاللہ پروگرام اس کو میسر کریں گے اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازہ دیجئے گا خوش رہیے اپنا خیال رکھئے جو ایس اوپیز آپ کی حکومت میں آپ کی ڈاکٹرز نے آپ کو بتائی ہیں آپ پر بھرپور عمل کیجئے خود بھی محفوظ رہیے اپنے ماحول کو اپنے بزرگوں کو محفوظ رکھئے اجازہ دیجئے گا شب بخائر